اسلام علیکم کلاس کلاس ایٹ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے یوزز آف سالٹ اس سے پہلے میں نے آپ کو پڑھایا تھا یوزز آف الکلیز یوزز آف ایسیڈز آج جو ہم پڑھیں گے وہ ہے یوزز آف سالٹ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے سوڈیم کلورائیڈ سوڈیم کلورائیڈ اس کا فارمولہ ہے ن اے سی ایل یہ ٹیبل سالٹ ہے ٹیبل سالٹ کھانے کا نمک جو ہماری گھروں میزوں پہ جو رکھا جاتا ہے جو کھانے میں استعمال ہوتے ہیں جو ہمارے سالن میں استعمال ہوتے ہیں وہ جو ہے ن اے سی ایل اے اس کے علاوہ یہ بہت ساری انڈسٹریز میں بھی استعمال ہوتے ہیں مختلف پروڈکٹس بنانے کے لئے آگے پوٹاش ایلم اس کو اردو میں کہتے ہیں پھٹکڑی اس کا فارمولہ ہے کے اے ایل ایس او فور ہول ٹو 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 اس کا فارمولہ ہے یہ استعمال ہوتا ہے وارٹر کو پانی کو ساف کرنے کے لئے اور یہ استعمال ہوتا ہے انٹی سپٹک کے طور پر استعمال ہوتا ہے جب شیونگ کے دوران جب لڑکے شیونگ کرتے ہیں تو ان کی جب بلیڈنگ ہو جاتی ہے خون بے نہ لگ جاتے تو اس کو وہاں پہ لگا جاتا ہے اور ان کو اس کی بلیڈنگ کو روک دیا جاتا ہے یہ استعمال ہوتا ہے انٹی سپٹک کے طور پر بھی آگے سوڈیم سوری کپر سلفیٹ سی جو ایس او فور اس کا فارمولہ ہے ورسٹائل کہتے ہیں بہت ہائی فائی کیمیکل ہے یہ ہر جگہ ایبل ٹو اڈاپٹ ایبل ٹو مو فریلی یہ ہر جگہ جو ہے ہر کسی کمپاؤن کے ساتھ ایزیلی جو ہے یہ اس کے ساتھ یہ اپنی کمبینیشن کر لیتا ہے یہ استعمال ہوتا ہے انڈسٹریز کے اندر سنتوں کے اندر استعمال ہوتا ہے اور یہ اگریکلچر زراعت میں کھیتی باڑی میں استعمال ہوتا ہے اور پیسٹی سائٹ کے طور پر استعمال ہوتا ہے پیسٹی سائٹ کی لیمار ادویات جو فصلوں میں سپرے کیا جاتا ہے اس میں یہ کاؤپر سلفیٹ جو ہے وہ ڈال اس سے اس کی دوائی ہونائی جاتی ہے آگے سوڈیم کاربونیٹ اس کا فارمولہ ہے این اے ٹو سی او تری ایٹ ایز آلسو کارڈ واشنگ سوڈا اس کو واشنگ سوڈا بھی کہتے ہیں واشنگ سوڈا مطلب دوبی سوڈا اس کا فارمولہ این اے ٹو سی او تری ایٹ ایز یوز این میکنگ گلاس گلاس بنانے میں استعمال ہوتا ہے سوپ سابن بنانے میں اور واشنگ سوڈا بھی یہ ہے اس کے علاوہ یہ استعمال ہوتا ہے ہاؤس ہولڈ کلیننگ ایجنٹ میں اور وارٹر سوفنر میں جو گھروں میں چیزیں صفائی کے لیے استعمال کی جاتی ہیں ڈیڈرڈنس استعمال کی جاتے ہیں اس میں بھی سوڈیم کاربونیٹ استعمال کیا جاتا ہے یا بیکنگ سوڈا این اے ایچ سی او تری اس کا فارمولہ یہ ہے کاربوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹ استعمال ہوتے ہیں انٹی ایسٹ میں نے آپ کو بتایا تھا ہمارے سٹرمک کی اسیڈیٹی کو کام کرنے کے لئے جو ہے وہ اس سے کام ہوتی ہے اس کو اسے دوائی بنائی جاتی ہے جس سے ہمارے محدی کی اسیڈیٹی کام ہوتی ہے آگے جو ہے جو ہے اس لاسٹ جو ہے وہ ہے مگنیشیم سل فیٹ اس کے فرمول ہے ایم جی ایس او فور انتازم نانی ہے اسیے ایپسوم سالٹ یہ بھی اسی ایپسوم سالٹ بھی کہتے ہیں یہ ایسا یہ وائٹ کرسٹلائن سالٹ ہوتا ہے جو پانی کے اندر سولیبل ان واتر جو پانی کے اندر جو ہے وہ حل ہو جاتا ہے یہ بھی ایک سالٹ ہے نا کرسٹلائن وائٹ کلرک ہوتا ہے اور کرسٹل کی فارم میں ہوتا ہے جو پانی کے اندر ایزیلی جو ہے وہ ڈیزال ہو جاتا ہے یہ ایک ایسا لگزیٹیف کہتے ہیں لوجن سٹول جو ہمارا سٹول ہے جو ہمارے فیسز ہیں ان کو یہ نرم کرتا ہے تو اس سے ہماری کبز جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہے اس کو دبائی بناتے ہیں جس سے ہماری جس سے کبز جو ہے وہ نہیں ہوتی اور ہمارا جو سٹول ہے وہ لوج ہوتا ہے ٹھیک ہے کلاس یہ ہماری آج کا ٹاپک تھا انشاءاللہ اس کے بعد ہم اگلا نیکس سٹارٹ کریں گے انڈکیٹرز کو آپ نے اس کو اچھے سے پڑھنا ہے اور پھر یاد کرنا ہے اور اپنے انگیٹ کا اپنیس پر لکھنا ہے اچھے اس کے علاوہ یہ کچھ اور شروعزز بھی بتائیں ہوئے نا سالٹ کچھ سالٹ جو ہے وہ ہوتا ہے فوٹو گرافی میں پھر کچھ کیمیکلز میں استعمال ہوتے ہیں کچھ اگریکلچر میں کچھ جو ہے فوڈ کے فلیور میں استعمال ہوتے ہیں میڈیکل جوزز جو ہے وہ اس کا پلاسٹر آف پیرس یہ گھروں میں بھی استعمال ہوتے ہیں اس کے علاوہ فوڈ کے اندر یہ استعمال ہوتے ہیں میں نے آپ کو بتا دیئے تھا آپ نے یہ اپنی بک سے دیکھ لینا ہے چھو یہ کلاس اچھے کلاس فی امان الل موسیقی